کیندر سرکار کے تین نئے کرشی قانونوں کے خلاف آندولن کر رہے کسانوں نے آٹھ دسمبر کو بھارت بند کا اعلان کیا ہے اس کے ساتھ ہی کسان سنگٹھنوں نے چھتاونی دی کی یدی سرکار ان کی مانگیں نہیں مانتی ہیں تو وہ راشتری رازدھانی کی طرف جانے والی کئی اور سڑکوں کو بھی بند کر دیں گے سرکار کے ساتھ آج ہونے والی پانچوے دور کی باتچیت سے پہلے کسانوں نے اپنا رکھ اور سخت کر لیا ہے شنیوار کو اگلے دور کی باتچیت میں سرکاری پکش کا نترت وکیندری کرشی منتری نریندر تومر کریں گے اور ان کے ساتھ خادے منتری پیوش گویل اور وانج ایوم ادیوگ راجی منتری سوم پرکاش بھی ہوں گے اس سے پہلے گروار کو ہوئی وارتہ میں تومر نے ویبینک کسان سنگٹھنوں کے چالیس سموہوں کو آشواسن دیا تھا کہ سرکار کسان سنگٹھن کے چنتاؤں کو دور کرنے کے پریاس کے تحت منڈیوں کو مضبوط بنانے پرستاوت نجی بازاروں کے ساتھ سمان پریویس رجت کرنے اور ویواد سمادھان کے لیے کسانوں کو اونچی عدالت میں جانے کی آزادی دیے جانے جیسے مددوں پر وچار کرنے کو تیار ہے ہوئی آپ کو بتا دیں کہ کسان آندولن کو چلتے چلتے آج دس دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک چار دور کی بارتہ بھی ہو چکی ہے لیکن وہ بے نتیجہ نکلے ایسا کسان پرتینیدیوں کا کہنا ہے تو ہوئی سرکار کا کہنا ہے کہ چوتھے دور کی جو باتچیت ہوئی تھی اس نے کہیں نہ کہیں ایک برف توڑنے کا کام کیا ہے اور اب دیکھنے والی بات ہی ہوگی کہ آج ہونے والی پانچوے دور کی وارتہ میں کیا کچھ حل نکل کر آتا ہے تو اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے دلی سے ہمارے بیڈیو چیف پریشان شروا ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے پریشان جس پرکار سے چار دور کی باتچیت تو حالانکہ بے نتیجہ رہی لیکن آج پانچوے دور کی وارتہ سے نہ صرف سرکار کو بلکہ دلی کی جنتہ کو بھی شاید کافی امید ہے کیا کہیں گے پریشان جی امانگ جی پورے دیش کو اس وارتہ کا انتظار ہے پورا دیش انتظار کر رہا ہے کہ آج کی وارتہ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے دو پہر دو وزے یہ وارتہ شروع ہوگی ویڈیان مہون میں جو کینڈر سرکار کے پرتینیتیوں کسان نو کے بیچ میں ہوگی دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس میں کیا نردہ نکل کے آتا ہے کیونکہ کسانوں نے پہلے ہی سکتر رکھ دفا دیا ہے انہوں نے گھوشنا کر دیا ہے کہ اگر آج کی بیٹھک میں فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اگلی بیٹھک کے لیے وہ سامنے نہیں آئے اور اب فیصلہ پھر بورڈر سے کریں گے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر آج کی بیٹھک میں حل نہیں نکلتا ہے تو وہ دلی کے سارے راستوں کو بند کر دیں گے ٹول پلازاؤں پہ قبضہ کر لیں گے اور آٹھ تاریخ کو بھارت بند بلائیں گے اس کے علاوہ آج گھوشنا کر رکھئے پردان منتری نریندر مودی کا پتلا کسان دیشور میں فرقنے جا رہے ہیں جی مانگ جی بلکل پرشاند کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ نریندر مودی سرکار کا یہ سب سے کٹھن دور چل رہا ہے ایک تو ہم کوویڈ انیس مہاماری سے جوج رہے ہیں اور اوپر سے کسانوں کا اتنا بڑا اندولن جو لگاتار دسوے دن بھی جاری ہے اور کسان اڑے ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں کیا کہیں گے پرشاند جی بلکل کیندر سرکار کے لیے اور دلی کے لیے بہت کٹھن دور ہے ایک طرف کوویڈ نائنٹین کا دور چل رہا ہے جب لگاتار کورونا کے پیشنٹ بڑھتے جا رہے ہیں دوسرا دور یہ ہے کہ کسانوں نے دلی کو گھیڑ لیا ہے پولیوشن دلی میں بڑھ رہا ہے تو نشیط روح سے دلی کے لیے ایک سمشیہ کا سمیں ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سرکار اس کے کیسے نپڑتی ہے کیونکہ سب سے پہلے آپ کسانوں کو اٹھائیے کیونکہ جیسی سوچنا وہاں مل رہی ہے لگوگ ایک ہزار کسان بیمار بھی ہیں میں آپ کو ایک دانکاری دوں کہ لگوگ ایک سو ستر سے زیادہ کسانوں کا کل تریٹمنٹ بھی ہوا ہے تو کہیں اگر ایسا ہوا کہ کوئی کورونا پیشنٹ زیادہ نکل لیا ہے تو نشیط روح سے کسانوں میں جو کورونا کا پرسار پھیلے گا سرکار اسے روکنی پہ کیونکہ وہاں سوشل ڈسٹینسیم کی پالنا نہیں ہو رہی ہے تو کسانوں کی سرکشہ کے لیے سرکار کے لیے سب سے ضروری ہے کہ کسان دولن کو ختم کر آیا جائے اور آج کی جو وارتہ ہے وہ بہت مہتفون اس لیے ہو گئی ہے کیونکہ کسانوں نے جو سکر اکس کل سے دکھا دیا کل جو ساڑھے بار اب جو سندو بورڈر پہ انہوں نے بیٹھک کی اس کے بعد جو گھوشنا کر دی کہ پردہان منتری کا پتلا فوکنا ہے ہمیں ٹول پلازہ پہ قبضہ کرنا ہے اور دلی کے سارے بورڈر روگنا ہے اور ایک جو بیان ان کا سب سے بڑا تھا کہ اگر آج کی بیٹھک میں فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد سرکار سے بات کرنے کے لیے کسان نہیں جائیں گے صرف سرکار پھر فیصلہ دے اور کسان سندو بورڈر سے ہی فیصلہ کرائیں گے جی اومنگ جی دیکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ آج کیونکہ اس وارتہ کو بہت زیادہ مہتفون مانا جا رہا ہے کیونکہ اسی وارتہ پر کسان بھی اپنی آگے کی رڑنیتی تیہ کریں گے حالانکہ آٹھ دسمبر کے بھارت بند کا انہوں نے اعلان تو کر ہی دیا ہے اور آج پردھان مندری نریندر مودی کا پتلا فوکنے کا بھی اعلان کر دیا لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس وارتہ کے بعد میں ایسا لگ رہا ہے کہ اگر کسان نہیں مانتے یا پھر ان کی مانگوں کو نہیں مانا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں سرکار کوئی سخت رکھ اپنا سکتی ہے جی نہیں سرکار سخت رکھ اپنانے کی اسططی میں نہیں ہے جی کیونکہ جس بھاری سنکھیا میں کسان آئے ہوئے سخت رکھ اپنانے سے آندولن بگڑ سکتا ہے اگر روپ لے سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہریانہ میں آنے کے دوران آپ نے وارٹر کینن کا پریوک کر کے دیکھ لیا آپ نے لاتھی چارج کر کے دیکھا آپ نے آنسو گیس کے گولے چلا کے دیکھے آپ نے سڑکیں کھوٹ کے دیکھ لی مرد کسان اگر ہو گئے پتھر بازی کر کے آگے بڑھتے گئے تو اگر آپ نے ایسا کوئی بھی قدم سکتا رکھ اپنا آنے کی کوشش کی تو نشت رکھ سے کسان بھڑک سکتے ہیں اور وہ دلی کے وارڈر پہ ہیں اور دلی کے پورش علاق کو تک پہنچنے میں انہیں زیادہ سمیں نہیں لگے گا تو جیسے دلی دنگے آپ نے شاہین باگ کے ٹائم میں دیکھے تھے سی اے کے ٹائم میں دیکھے تھے شاید اس سے خطرناک ماحول دلی میں ہو جائے تو سرکار ایسا کوئی رسک نہیں لے گی سرکار چاہے گی کہ شانتی پونڈ طریقے سے ساندولن کو نپٹایا جائے کسانوں سے بیٹھ کر وارتہ کی جائے اس میں ہی کسانوں کا سرکار کا عام جن کا سب کا بھلا ہے مرد دیکھنا ہی ہے کہ سرکار کیسے سمجھا پاتی کیونکہ کل بھی کرشی منطرہ لے گی کچھ ورشت عدیگاریوں سے جب ہم بات کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ سرکار ان کے پوئنٹس پہ بیچ کا راستہ نکالنے کے لیے کچھ تیاریاں کر رہی ہے تو اس پرکار کی آج پریزنٹیشن دی جائے جس سے سرکار کی اور سے کسان سنگٹھن مان جائے انہیں لگے کہ واسطہوں میں کسان اس کے لیے اب سرکار کر رہی ہے اس پر وہ سہمتی دے دے جس سے سرکار یہ آندولن ختم کرا سکے جی مانگ جی جی بالکل پریشاند امید تو یہی ہے کہ آج ہونے والی وارتہ کے بعد کچھ حل ضرور نکلے تاکہ ہمارے انداتا واپس اپنے اپنے گھروں کی اور اپنے اپنے کھیت کی اور لوٹ جائے اور دلی واسیوں کو بھی کچھ راحت کی سانس ملے کھر یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس وارتہ کے بعد کیا کچھ نتیجہ نکلتا ہے فیلال اس خبر پر تمام جانکاری دے نکلے آپ کا بہت بہت دھنیوارد